اگلی آیت نمبر پچاس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھاؤگے اور اپنے گھروں میں کیا جمع کروگے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھاؤگے نہیں کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کروگے کیوں نہیں کھاتے ہو آتا ہے ہاں کھاتے ہو کھاؤگے نہیں ہے مراد کیا کھاتے ہو اور کیا جمع کرتے ہو کیا کھانے پینے کے مطلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی تعلیم ہے کیا کھانے پینے کے مطلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی تعلیم یہ ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اور حرام چیزیں نہ کھاؤ اور جو جمع کرتے ہو وہ بھی پسنداز کرتے ہوئے جو نیک خلال کھانا ہے خلال رزق میں سے جو تم پسنداز کرتے ہو وہ جمع کرو اس کے سوا تمہیں اجازت نہیں ہے مسیح لوگ خلال و آرام کے جگڑے میں نہیں پڑتے جو چیز انہیں پسند ہوتی ہے کھالیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مددی کی اجیر باب آیت پندرہ آیت گہرہ میں مسیح نے فرمایا ہے جو چیز موں میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو موں سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے اس فرمان کے مطابق ان کا عمل ہے کیا قرآن کریم کی مذکورہ آیت مسیح کے اس فرمان کی طرف اشارہ کرتی ہے قرآن کریم مسیح کی باتیں جو ہیں وہ تمثیل نہیں ہوا کرتی تھی تو ان کا مطلب یہ ہے کہ موں سے جو بات تم نکالتے ہو وہ ٹھیک ہونی چاہیے اگر وہ بات خراب ہوگی تو تم پکڑے جاؤ گے اور جو میں جاتی ہے یہ اس سے مراد کھانا ہو سکتا ہے تو کھانے کی وجہ سے اگر وہ حلال ہو تم گندے نہیں ہوتے لیکن اگر بات گندی کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے